پاکستانی اداکار سارہ نور عباس اور اسد صدیقی نے اپنے ہاں پہلے بچے کی پیدائش کا اعلان کر دیا سارہ نور عباس اور اسد صدیقی نے انسٹیگرام پر ایک اینیمیٹیڈ کارڈ کی پوششیئر کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور ساتھ ہی نام بھی رکھ لیا کارڈ میں لکھا کہ الحمدللہ ہم بطور والدین اپنی بیٹی نور جہان صدیقی کی پیدائش کا اعلان کرتے ہیں جوڑے نے مدہوں سے دعاوں کی اپیل بھی کی سارہ نور عباس کی جانب سے خوشخبری کے اعلان کے بعد ساتھی اداکارہوں نے مبارک بات کے پیغامات پھیجنا شروع کر دیئے اداکارہ سارہ نور عباس نے گزشتہ سال نومبر میں اپنے مدہوں کو اپنے حاملہ ہونے کی خبر کی تصدیق کی تھی اداکارہ نے کیپشن میں لکھا تھا کہ راؤنڈ ٹو انشاءاللہ اور ساتھی بچے اور فیملی کی تصویر بھی لگائے جس سے واضح ہوتا تھا کہ اداکارہ دوسری بار حمل سے ہیں زارہ نور عباس اور اداکار اصد صدیقی نے دسمبر 2017 میں شادی کی تھی جوڑے کے ہاں پہلے بچے کی متوقع پیدائش کی خبریں ستمبر 2021 میں آئی تھی مگر بعد ازائیں یہ خبریں وائرل ہوئی تھی کہ اداکارہ کا حمل ضائع ہو گیا ہے مگر اصد صدیقی نے ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ ان کی اہلیا کا حمل ضائع نہیں ہوا تھا بلکہ بعض پیچیتگیوں کے باعث بچے کی قبر اس وقت پیدائش ہوئی تھی جو فوری طور پر انتقال کر گیا تھا جس کی تدفین انہوں نے اور ان کے شوہر نے خود کی تھی زارہ نور عباس اپنے پہلے بچے کی انتقال کے بعد ڈپریشن کا بھی شکار ہوئی تھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بچے کی موت ان کی زندگی کا سب سے تکلیف دے لمحہ تھا اور وہ ابھی تک اس خم سے نہیں نکل سکی جبکہ وہ کافی عرصے تک خود کو بچے کی موت کا ذمہ دار سمجھتی رہی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ دیگر خواتین کی طرح وہ بھی کافی عرصے تک یہی سوچتی رہی تھی کہ اگر وہ اپنی خوراک کا درست خیال رکھتی تو ان کا بچہ نہ مرتا